ہر بندہ مومن اس کے دل میں اپنے حضور علیہ السلام کی محبت ہے اور ہونی چاہیے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان پھر ان کی عادات ان کے اتوار ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو اپنائے ان کا تذکرہ کرے ان کا چرچہ کرے اور ان کو اپنے لیے باعث رحمت اور باعث نجات سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت والی ساری زندگی کو مولا کائنات نے ایک آیت میں یوں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانًا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے یہ نبوت و رسالت کی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ نبوت و رسالت سے پہلے بھی بہت عظیم خصوصیات اور صفات کے حامل تھے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مولا کائنات نے پورے قرآن میں کئی ایک انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں لیکن کسی بھی پیغمبر کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کی زندگی کی قسم میرے رب نے اٹھائی ہے لَعَمْرُكْ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے پیارے حبیب ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے یعنی آپ کی ساری زندگی اور آپ کی تمام عمر میرے اللہ کو بہت پسند ہوا کرتی تھی اور اسی وجہ سے جب آپ نے پہلی وحی کا اعلان کرنا تھا تو کوہِ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنی زندگی کے پچھلے رویے اور اپنی زندگی کی ساری صبحیں شامیں اور اپنی ساری زندگی کے کریکٹر کو سامنے رکھا اور آپ نے کہا لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِ میں بڑی عمر تمہارے اندر گدار چکا ہوں اور آپ نے یہ کہا تھا هَلْ وَجَدْ تُمُونِ سَادِقًا امْقَازِبَا سچا پایا یا جھوٹا پایا تو سامنے کھڑے سب نے بے سختہ پکارا تھا مَا جَرَّبْنَاكَ إِلَّا صِدْقَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب بھی تیرا تجربہ کیا دن ہو یا رات معاملہ اپنا ہو یا کسی اور کا لیندین کا ہو یا کسی اور چیز کا ہم نے آپ کا تجربہ صداقت کے اوپر ہی پایا ہے اور اسی وجہ سے جب آپ پر پہلی وحی آئی نا نبی علیہ السلام غارِ حیرامے تھے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا وہ آئے تو آپ کو بغلگیر ہوئے پہلی وحی کی اختصاراں یہ ہے جب آپ گبرا کر گھر واپس لوٹیں تو آ کر کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھے کھیس دے دو کمبل دے دو انہوں نے لٹا دیا کچھ دیر آپ لیٹے رہے بعد میں تھوڑی سی گبراہت ختم ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ سنایا اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ وارضا انہوں نے چند کلمات کہے تھے واللہ لن یضیعک اللہ عبدا اللہ کی قسم آسمان والا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا آپ پریشان نہ ہو آپ گبرائیں مت آسمان کا رب کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحِمْ آپ اپنی رشتہ داری کو ملاتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ لوگوں کا بوجھ اپنے کندوں پہ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ بیواؤں کو یتیموں کو غریبوں کو فقیروں کو مسکینوں کو اپنے ہاتھ سے کما کر کھلاتے ہیں وَتَقْرِضَعِفْ مہمان آجائے مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اور جب حق کی بات ہوتی ہے آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں آپ کی یہ پانچ ایسی خوبیاں ہیں کہ اللہ ان خوبیوں کی وجہ سے آپ کو کبھی زائے نہیں کرے گا آپ جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے یہی خدیجہ رضی اللہ عنہ لے کر گئیں انہوں نے بھی یہی بات کہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو زائے نہیں کرے گا آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں آپ کے یہ رویے ہیں اور آپ کے یہی رویے تھے جس کی وجہ سے پورا عرب اور خصوصاً مکہ والے آپ کے دعویہ نبوت کے بعد بھی اگر پورے مکہ میں سب سے عظیم انسان سب سے سچا انسان سب سے امانتدار انسان کسی کو سمجھتے تھے کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جاتا تھا